السلام علیکم امریکہ میں آ کر ہم لوگ سائلوم فائل کر سکتے ہیں اگر ہمیں کسی نے سپانسر کیا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ یہ سائلوم فائل کر سکتے ہیں یا نہیں آج اس ویڈیو میں بات کروں گی ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ان کا نامت بھولا کریں تاکہ آنے والی آل انفرمیٹری ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ اسی طرح لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو آج میں گئی تھی توڑی سی شاپنگ کرنے کے لئے بچوں کی سمر کا ٹائم ہے تو وہ سمر کے لئے کچھ کچھ چیزیں لینی ہوتی ہیں تو سمر کی شاپنگ کرنے کے لئے گئی تھی مارشل پہ یہ ویڈیو ہے جہاں پہ کچھ ایسے سوالوں کے اوپر جہاں پہ کچھ بھائیوں کے سوال آ رہے تھے سسٹر اگر ہم لوگ آتے ہیں امریکہ میں سپانسر پہ سپانسر کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے وہ آپ کے ایکسپینس اٹھا سکتا ہے وہ آپ کو بلاتا ہے فور اگزمپل اگر میرا بھائی ہے یا آپ کا بھائی ہے آپ کی سسٹر ہے آپ کی کوئی بھی فیملی والا ہے یا فرینڈ ہے آپ کو سپانسر کر رہا ہے تو آپ کو تو بلا رہا ہے یا پھر مثال کے طور پر آپ یہ سوچے کہ کوئی کمپنی والے ہیں فور اگزمپل پاکستان میں جو جینز پینٹ ہیں ان کی کافی اچھی ایک کمپنی ہے جو باہر کے یونائٹی ڈی سٹیٹ کے وہ ورک کرتی ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اسپانسر بھی کرتی ہے سٹوڈنٹ کو یہاں پہ بھیجتی بھی ہے وہاں پہ اگر آپ جاب کر رہے ہو تو وہ آپ کو اسپانسر کرتی ہے اگر اسپانسر کرے گی وہ آپ کی ذمہ اپنی ذمہ داری پہ آپ کو یہاں پہ بلا رہی ہے تو آپ لوگوں نے آکے یہاں پہ سائلنم فائل کیوں کرنا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ کہ اسپانسر جب کرتا ہے بندہ تو وہ جیسے پر ایسیمپل میں نے اپنی کمپنی کا بھی بتایا جیسے کمپنی آپ کو یہاں پہ سپانسر کرتی ہے تو کمپنی ہی یہاں پہ آکر آپ جوائن کرتے ہو اتنے ٹائم تک کہ آپ کو کمپنی سپانسر کرتی رہے گی جب تک آپ کمپنی ٹو کمپنی یہاں پہ ورک کرو گے یہ نہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ کمپنی کے ثروع یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آکر آپ لوگوں نے اپنی کمپنی چینج کر لی ہے یا پھر آپ نے فور ایسیمپل آپ نے کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کمپنی کو چھوڑ دیا ہے تو وہ کمپنی کی ذمہ داری وہیں پہ ختم ہو گئی آپ کا جو ویزا ہے وہ چینج ہو جائے گا کمپنی آپ کو جو سپانسر ویزا ہے وہ ڈلائے کر دے گی وہ ایک ختم کر دے گی آپ لوگوں نے یہ چیز کا خاص خیال لکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ سپانسر پہ آتے ہو بندے نے آپ کو سپانسر کیا ہے اس کے اوپر ہی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ نہ کرے کوئی انیس بیس ہوتی ہے کوئی پرابلمز ہو جاتا ہے جس بندے نے آپ کو سپانسر کیا ہوتا ہے تو اس کی تو انفرمیشن ایوری تنگ اس کے اوپر ہوتی ہے منس اگر آپ لوگ ان لیگل ہو جاتے ہو کچھ ایسے کیس میں پکڑے جاتے ہو یہاں پہ تو فرسٹ او فال جس بندے نے آپ کو سپنسر کیا ہے اس کی پکڑ ہوگی آپ لوگ تو چھوٹ جاؤ گے وہ جو بندہ ہے وہ پھر جائے گا میں یہاں پہ ایک مثال بتاؤں کسی بندے نے جانا تھا بارڈر کراس کر کے پاکستان ہی نے اس نے جانا تھا کراس کر کے بارڈر تو وہ کسی بندے کو کہہ رہا تھا کہ مجھے بارڈر کراس کروا دو جتنی تمہیں اماؤنٹ کہو گے میں وہاں پہ تمہیں اماؤنٹ دوں گا دس ہزار ڈالر بیس ہزار ڈالر تیس ہزار ڈالر جتنا تمہیں اماؤنٹ کا ہوگے میں آپ کو وہ اماؤنٹ دوں گا کیوں کیونکہ وہ بارڈر کی پاس لے کر جانا ہی جس کی ریسپونسبلیٹی ہوگی وہ بندہ تو چلا بولے گا میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں لیکن جو لے کے جا رہا ہوگا جس کی کار ہوگی جس کی گاڑی میں وہ جائے گا جو لے کر جائے گا جس کا آئی ڈی ہوگا وہ ساری چیزیں ڈرائیور کی ہی یوز ہوں گے تو وہ فسے گا کون ڈرائیور فسے گا آپ تو ٹریول کر لوگے آپ تو چلو بارڈر پہ پہنچے یا نہیں پہنچے لیکن فسا کون وہ جو ڈرائیور تھا اس کی گاڑی گئی وہ بھی فس گیا اسی لیے لوگ جو سپانسر کرنے سے ڈڑھتے ہیں کیونکہ وہ خود تو بندہ نکل جاتا ہے جن لوگوں نے سپانسر کیا ہوتا ہے وہ ان کے فسنے کے چانسز ہوتے ہیں اگر دوسری بات یہاں پہ اگر آپ لوگ آتے ہو یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے سپانسر شپ پہ آئے ہو اسی کمپنی کو جوائن کرتے رہو اس کے بعد جب آپ اپنے یہاں پہ آکھ رہے گا آپ شادی کا سوچتے ہو کہ میں نے وہاں پہ جا کے شادی کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا پھر اس پانسر شپ سے اگر آپ میریٹ سرٹیفیکٹ پہ آ جاؤ گے پھر اس کے بعد آپ نے گرین کارٹ لینا ہے پھر پاسپورٹ لینا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کے پروسس چلتے رہیں گے لیکن ایسی غلطی کرنے کا کیا فائدہ کہ اسائلم میں آپ لوگ آؤ یہاں پہ سپانسر شپ میں آؤ یہاں پہ کسی نے سپانسر کیا ہے اتنے اس نے پیسہ خرچ کیا ہے اپنی لائف جو ہے اس نے دعوے پہ لگائیے اس کے بعد آپ لوگ اس کو نقصان پہنچاؤ تو اس پانسر شپ پر آ کر آپ لوگ اسائلم فائل کرنے کا بلکل نہ سوچیں اور اسائلم فائل کرنا کیا ہوتا ہے اسائلم یہ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے لیکن اب آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتی کہ اسائلم کیا ہوتا ہے اسائلم ہوتا ہے کہ جی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو کسی بھی کنٹری سے آئے ہو لیگل طریقے پہ آئے ہو ویزیڈ ویزا ہے کسی بھی ویزے پہ آئے ہو تو یہاں پہ آ کے آپ لوگ کہتے ہو کہ جی مجھے اپنے کنٹری سے خطرہ ہے میں وہاں پہ واپس نہیں جا سکتا ہوں مجھے یہاں پہ اپنی سیفٹی چاہیے مجھے اپنی لائف کی سیفٹی چاہیے وہ آپ لوگوں کو اسٹیٹس نہیں دے دیتے ہیں رائٹ ناو کہ یہ لو آپ گرین کلپ یا پاسپورٹ لے لو اب یہیں پہ رہو آپ اپنی کنٹری میں نہیں جاؤ اس کا ٹائم پیریٹ ہے وہ آپ کو ایک آئی ڈی کا دے دیتے ہیں اس کے اوپر آپ ورک کر سکتے ہو اور اسائلم پہ جو آپ کوئی بھی لیگل چیز ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہو فور اگزمپل جیسے آپ لوگوں نے گھر لینا ہوا تو آپ اپنے گھر نہیں لے سکتے ہو آپ نے اپنی گاڑی لینی ہے یا کچھ بھی ایسی پراپٹی لینی ہے تو ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے ہو جسٹ آپ کو ور تھا تو ریسٹیشن کا ایک آئی ڈی کارڈ مل جائے گا وہ ایک آپ کو آئی ڈی مل جائے گی آپ لوگوں نے وہ آئی ڈی کا لینی ہے اور اسی کے اوپر ورک کرنا ہے آپ سیف کریں آپ گیس سٹیشن پہ بھی کریں یا ٹیکسی بھی چلا لیں ایسا کچھ بھی کر سکتے لیکن اپنا جو کام ہے وہ نہیں کر سکتے اس کا ایک پورا پروسیس چلتا ہے پروسیس کس طرح ہوتا ہے کیا کیا آسائلم میں ہوتا ہے یہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے پلیز ایسائلم والی ویڈیو جا کے دیکھیں وہاں پہ آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا کہ کیا کیا سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے ابھی جانے والے کا ایک ایسا کیس ہے انڈیا کا ہے وہ سکھ انہوں نے یہی کیا تھا ان کو آسائلم ملا اتنے عرصے کے بعد اپنی کنٹری سے اپنے ماں باپ سے دور تھا وہ اپنی کنٹری میں چلا گیا وہاں سے جب باپس آیا ہے تو پاس اس کو گرین کارڈ مل گیا تھا ٹیک ہے اتنے سالوں کے بعد اس کو گرین کارڈ مل گیا اس نے اپنی کنٹری سے واپس آتے اس کو یہاں پہ ائرپورٹ پہ روک لیا گیا کہ بھئی تم تو اپنی کنٹری سے تمہیں خطرہ تھا تم گئے کیوں جیسے ہی اس کو گرین کارڈ ملا اس نے ٹیکٹ کروائی اور چلا گیا تو اسے پکر لیا اس کا گرین کارڈ لے لیا اور اس کا ابھی کیس چل رہا ہے یہ نہیں کہ اس کو ڈیپورٹ نہیں کر دیا وہیں سے واپس نہیں بھیج دیا کافی کیس میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہیں سے واپس ہی بھیج دیتے ہیں لیکن اس کو واپس نہیں بھیجا یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ ہے وہ اور اس کے بعد ابھی اس کا کیس چل رہا ہے لائر کے جو اماؤنٹ اس نے دینی ہوتی ہے اور دینی ہوتی ہے اور ابھی وہ جو اپنا ورک کر رہا ہے اس کے اوپر بھی ہارڈ ورک کرتا ہے اپنے ماں باپ کو تو مل کیا گیا لیکن اس کے لئے پرابلمز ہو گئے اب وہ ایزی لی اس کنٹری سے جا نہیں سکتا آ نہیں سکتا اس کو پرابلم ہوتی ہے اور وہ ایزی لی اپنی کوئی چیز لے بھی نہیں سکتا منصر یہ کہ آپ لوگ جو ہوتا ہے نا کہہ لیں کہ اپنا کوئی ورک کرنا ہو گیا گھر لینا جو بھی ایسی چیزیں ہیں وہ آپ ایزی لی نہیں کر سکتے ہو اسائلم جو ہے وہ کافی آپ لوگوں ایزی سمجھتے ہو اسائلم ایزی نہیں ہے یہ نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لوگوں کو گرین کارڈ بھی مل جائے گا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لوگوں کو گرین کارڈ بھی نہیں ملتا وہ ریجیکٹ کر کے آپ کو دوبارہ آپ کی کنٹری میں واپس بھیج دیتے ہیں چاہے کتنے سالوں کے بعد ہی کیوں نہ کریں لیکن آپ کو بھائیت بھیج سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اسائلم کے بعد بھی یہاں پہ لیگل ہو جاؤ گے تو یہ چیز ہوگی یہاں پہ اگر آپ کو اسپانسرشپ کسی نے کیا ہے تو پلیز اس کے اوپر اسائلم پہ نہ کریں کیونکہ آپ کا میں نے ایکسپلین کر دیا اسائلم کیا ہے اور اسپانسرشپ کیا ہے فرسٹ فال جب آپ یہاں پہ آتے ہو اگر اسپانسرشپ پہ آتے ہو آپ کچھ کر سکتے ہو آپ اپنا کام کر سکتے ہو آپ اپنا ورک کر سکتے ہو تو اس کے بعد آفٹر سکس منتھ آپ لوگ اپنا سوچیں کہ مجھے کس طرح اسٹیٹس چینج کرنا ہے کسی اسٹیٹس کو مجھے آگے بڑھانا ہے زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں یا پہ شادی کرتے ہیں اگر آپ لوگ میریڈ ہو تو یہ چیز نہیں ہو سکتی بعد آپ کا جو ایک دن بھی اگر اوپر چلا گیا آپ کا جو ویزا فینش ہو گیا اس کے بعد آپ ان لیگل ہو گئے ہو اس کے بعد آپ اسائلم فائل کرو یا پھر آپ ان لیگل رہو یہاں پہ آپ کا کچھ نہیں بن سکتا جب تک آپ کی انٹری لیگل ہے آپ آ بھی سکتے ہو جا بھی سکتے ہو جب تک آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا آپ کی انٹری ختم ہو گئی آپ لوگ واپس نہیں گئے اپنی کنٹری میں فور ایکسپل آج آپ کا ویزا ایکسپائر ہے تو کل آپ کو اپنی کنٹری میں واپس جانا ہے وہ لیگل نہیں رہے گا وہ آپ اسی ٹائم میں ان لیگل ہو جاؤ گے ایک دن کا گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے کچھ دن پہلے ہی آپ کو ریٹن واپس جانا چاہیے اپنی کنٹری میں تاکہ آپ کا جو ویزا ہے وہ سیف رہے اور جب آپ سیکنڈ ٹائم آتے ہو فور ایکسپل آج آپ لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے تو آپ اپنی کنٹری میں واپس چلے جائیں سیکنڈ ٹائم آپ لوگوں کو ایزیلی ویزا مل جاتا ہے آج کل پاکستان میں اس پہ بھی انچلو ویڈیو بناوں گی آج کل جو ہے کافی زیادہ لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں کیونکہ ان کا پتہ نہیں ہوتا کب یہ ویزے سٹاپ کر دیتے ہیں اور کب ویزا اوپن کر دیتے ہیں تو آج کل کا جو سیزن ہے اس میں بھی ویزے اوپن کر رہے ہیں ویزیڈ ویزا بھی دے رہے ہیں کیونکہ ابھی سمر آ رہا ہے تو لوگ جو ویکیشن کے اوپر آ رہے ہیں کافی زیادہ کہ ہم لوگ ویکیشن پہ جا رہے ہیں تو ہم لوگ نے امریکہ نہیں دیکھا ہم لوگ ویکیشن پہ جا رہے ہیں تو ویکیشن کے لحاظ سے ابھی کافی زیادہ ویزے جو ہے وہ آ رہے ہیں لوگوں کو کافی زیادہ ویزے مل رہے ہیں امیگریشن کا جو ویزے ہیں جو سٹاپ ہو گئے تھے کوورٹ کی وجہ سے وہ بھی آج کل اوپن ہو گئے ہیں کافی زیادہ لوگوں کو ملے ہیں کافی زیادہ لوگوں کو انٹرویو جو ان کے پاس ہوئے ہیں کچھ ایسی مسٹیک ہم لوگ کر دیتے ہیں جو انٹرویو ہمارا پاس نہیں ہوتا اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے پلیز جب بھی انٹرویو جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا ہم لوگ کرتے ہیں جو ہم لوگوں کا فرسٹ کسٹن میں ہی ہم لوگ فرسٹ کسٹن ہی ہم لوگ رونگ دیتے ہیں کانفیڈنس نہیں دکھاتے اور ہمارا جو وہ انٹرویو فیل ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کانفیڈنس دکھانا ہوتا ہے اور اسائلم کی یہاں پہ بات آجائے یہ تو انٹرویو کا ڈیفرنٹ ہو جائے گا میرے جو ویڈیو سے ان کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اسائلم فائل کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں آپ یہ یہاں پہ رہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ازادی کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ اپنی کوئی چیز بائے نہیں کر سکتے ہو آپ اپنی کسی کانٹری میں ایزیلی جا نہیں سکتے ہو یہاں پہ جب سمر کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ بہت دوسری دوسری کانٹریز میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ ویکیشن منائی جاتی ہیں کیونکہ سمر جسٹ ٹو یا تھری منتھ آتا ہے تو لوگ کافی زیادہ نکلتے ہیں باہر تو یہ اسائلم کیا ہوتا ہے تو ایزیلی آپ کہیں نہیں جا سکتے ہو صرف امریکہ میں ہی گھوم سکتے ہو کافی زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں میں نے کسی کی مثال جو بتائی ہے وہ جو اسائلم ہوا ہوا تھا انہوں نے وہ اپنی کانٹری میں چلے گئے ان کو تقریباً ان کا گرین کٹ لیے ہوئے تقریباً سے چار سے پانچ سال ہو گئے لیکن ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس دیں گے یا ریٹن کریں گے یا نہیں کریں گے تو آپ بھی پلیز ایسی گلتی مسٹیک مت کریں اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو ویزید ویزے پہ آ رہے ہو سپانسر پہ آ رہے ہو تو کوشش کریں ٹائم سے پہلے واپس چلے جائیں سیکنڈ ٹائم دوبارہ اپلائے کریں گے تو آپ کو انشاءالا ویزا مل جائے گا انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ فلا بندہ واپس آیا ہے اس نے واپس جانا بھی ہے اور یہ دوبارہ بھی اس کو ویزا دے دیتے ہیں تو ہاں یہ فلا بندہ یہ جاتا رہتا ہے یہ ویزید کرنے کے لئے جسٹ جاتا ہے اور یہ واپس آ جائے گا ایسی مسٹیک نہ کریں کہ اپنا فیوچر ہی تباہ کریں کہ ہم لوگوں نے جو اتنی انہوں نے محنت کی ہے سپانسر کرنے والے نے اس کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیں یہاں پر آ کر آپ سائلم فائل کر دیں اپنی فیملی سے بھی دور اپنے بچوں سے بھی دور تو ایسی مسٹیک کرنے کا میں تو آپ کو سجسٹ نہیں کروں گی کہ آپ لوگ یہ مسٹیک کریں اسائلم فائل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو وہ اگنور نہیں کر دیتے اسائلم فائل کرنے کے بعد وہ آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کرتے ہیں کہ فلا بندے کی کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں وہ کیا کر رہا ہے کس سے بات کرتا ہے کہاں پہ جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس کی نوٹ ڈاؤن ہوتی ہیں ہم لوگ کافی ٹائم بھول جاتے ہیں کہ بس ہم لوگ امریکہ میں بیٹے ہیں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہماری ہر ایک چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتی یہ بھی کافی زیادہ بڑا پرابلمز ہوتا ہے کافی ایسی باتیں ہم لوگ نہیں کر سکتے جو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آگے جا کے ہمارے لئے پرابلمز ہو سکتی ہیں تو یہاں پر پرابلمز ہوتی ہے یعنی کہ ہم کہنے میں ہوتے ہو سکتی ہیں کہنے میں سے نہیں ہوتا ریل میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں تو آپ لوگ بھی اتنی جب محنت کر رہے ہیں تو پلیز اس کو سائلم میں فائل نہ کریں ایک بار آتے ہیں سپونسر پہ آتے ہیں سیکنڈ ٹائم پھر رہے ہیں اپنا یہاں پہ دیکھیں آپ کس طرح اپنا سٹیٹس چینج کر سکتے ہو ہوفیلی آپ لوگوں کو میرا یہ فلاگ بھی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن کا نامت بھولا کریں تک کہ آنے والی آل انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ اسی طرح لائف ہمارے کا کو انجوائی کرتے رہو گلہ میرا کافی زیادہ خراب ہو گیا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ